ملٹری فارم بحال کرو جو تسکلی بند کرو جہاں پہ جو ملٹری فارم سے ہیں آرل انڈیا طور پر پہ ہی کلوز ڈاؤن ہوئے اور جہاں جمہو کشمیر میں بھی کلوز ڈاؤن ہوئے ڈاؤن پور سے جو ہماری گائیں تھی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی وہ کچھ میول اپریٹرز اور کچھ ڈیول ٹرائب کو دی گئی ہے اور نوہ شہر سے کچھ ستر گائیں جہاں پہ آئی تھی جو بیلی چرانہ جو فارموس ہے ڈیری فارم جو آرمی کا وہ اس میں آئی تھی اور جہاں پہ تقریباً سات سو سے اوپر گائیں تھی جو بیچ میں سے چار سو دودھ بالی تھی اور کچھ جو جنگسٹر تھی جو ڈلٹ تھی ایسے ان کی کیٹیگری وائز تھی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے جو سٹیٹ ڈیری کوپریٹرز ملٹی پرپس ہماری کوپریٹرز ہے ہم نے اپروچ کیا آج سے نہیں بلکہ تین سال پہلے اپروچ کیا اپروچ میں کارسپانڈنس ہوتی رہی جہے لوگ آئے آنے کے بعد انہوں نے ایک ڈاکٹر کی ٹیم بنائی اور ٹیم نے بیزٹ کیا جہاں ہم نے شیڈ بنائے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ایڈمیسٹریشن کے کہ ہم آپ کو بلائیں گے اور یہ گائے آپ کو دیں گے لیکن انہوں نے ہمیں ریٹن میں کچھ نہیں دیا صرف ہمیں لارا لگاتے رہے اور ہم ان کو اپروچ کرتے رہے ہم نے لاسٹ میں پھر جب پہلے تو آرٹیکل تری سیبنٹی تھا وہ ایبروگیٹ ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں بعد میں جب ہم نے لیفٹرین گورنرل کو ہم نے اپروچ کیا تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ آرمی کی ہائر تھارٹی سے بات کرو جب ہم نے آرمی کی ہائر تھارٹی سے بات کی تو ایک کرنل سشیل شرما ہے جو کمارڈ میں بیٹھتے ہیں انہوں نے ہمیں وشواصن دیا کہ جو گائے ہیں بیلیچ رہنے والی ہم سٹیٹ ڈیری کوپریٹر جو ایکسس مین کی ہے ان کو دیں گے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو گائے تھی انہوں کوئی ایک ساجش کے تید ان کی کوئی پرمیشن نہیں تھی جو کوئی بات نہیں تھی باقی جو لیور ہے جس لیور کے ساتھ انہوں نے وائدہ کیا تھا کہ ان کا کوڈ کیس کے تھو بھی ان کی آرڈرس ہوئے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے لیکن انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا لیکن ان کی پروٹیسٹ کو بھی نہیں سنا گیا اور وہ جو گائے تھی اس میں سے تقریباً تین سو گائے جو ہے وہ انہوں نے گاڑیوں میں لوڈ کر کے اور ان کو دکا مکی کر کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور ان کو لے گئے جہے ابھی تک بھی وہ گائے وہاں پہ پہنچی نہیں ہے اور وہ یہ ہمیں یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہوا جب کی اگر آپ جانبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو پرمیشن لینا پڑتی ہے ایڈمیرسٹریشن سے لیکن یہ کیسے پرمیشن کی اور کیوں ہوئی یہ ابھی تک ہمیں ہم سرکار سے ایڈمیرسٹریشن سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ اندر سرکار سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز جو بیچ میں جو جو گو تذکری جو سمگلنگ جہاں سے بیلی چرانا سے ہوئی ہے اور باقے امپلائیز کے ساتھ جو بیوار کی اے امپلائیز جو کیسے لیور ہیں جو بیس بیس پچیس پچیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کا جو رول ہے رول اگریشن جو سپریم کورٹ کی ہے کہ اندر سرکار کی بھی ہے کہ کوئی بھی ملاجم جب دس سال سے اوپر کی جب جاب کرتا ہے اس کو گورنمنٹ پرمنٹ جاب دے گی پر وہ کوئی بھی انہوں نے اس گائی لینڈ کو وائلیٹ کیا کسی کی بات کو سونا نہیں جس میں ان کی روجی روٹی کا سوال ہے وہ روجی روٹی ان سے چھینی گئی یہ ان کے بال بچے دربدر ہو رہے ہیں آج آٹھ نو دن ہو گئے ان کو جس دن سے وہ گائے گئی ہیں ابھی جو بچیوی گائے ہیں تو کچھ جو جا کر کے دودھ بغیرہ لیتے ہیں لیکن باقی کچھ ملاجموں کو نکال دیا گیا ہے وہاں ایک سوچی سمجھی ساجش کے تاہر جو ان کو یہ دپارمنٹ آرمی کا دپارمنٹ ہے اس کے لیے ایک لگ سے سینٹر گورنمنٹ کا دپارمنٹ ہے اور یہ انڈر دیفینٹس آمنیسٹری کے آتا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں دیفینٹس دیری فارم جیسے دی ایم ایپ کہ ایک دپارمنٹ ہے ہمارا جو جس کے دور آرمی کو سپلائی آرمی کو سپلائی ہوتا تھا اور جے آرمی کے لوگ اس دودھ کو استعمال کرتے تھے لیکن وہ کچھ پورا ہندوستان کا گورنمنٹ کا آرڈر تھا جیو آئی کا گورنمنٹ آف انڈیا کا کہ ہم ایک کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں اس سے گورنمنٹ کو لاص ہو رہا ہے پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لاص ہو رہا ہے ٹھیک بات ہے لیکن جو گائے جہاں پہ جمہو کشمیر میں خاص کرتی اس کے لیے کوپریٹرم نے ہم لوگوں نے وائدہ کیا تھا ان کی لیور سے بھی ہم نے کیا تھا یہ لیور ہماری ساری ان کی جتنی لیور ہے وہ ہمارے کوپریٹرم کے ساتھ جھوڑی ہے اور جی ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ان لوگوں کو بلکل ان کو نوکریسیب انکال دیا گیا اور ان کو جو پیسہ ملتا تھا جو گورنمنٹ کی جو بیجس ان کے لیے آتے تھے اس کے حساب سے بھی ان کو پیسہ نہیں دیا بلکہ اسے کٹ کر کے وہ بھی ایک سکین ہے بہت بڑا اس میں بھی یہ بہت بڑا ہم سرکار سے گجارش کرتے ہیں کہ کمیٹی کنسٹیٹوٹ کی جائے اور اس کی انکواری کی جائے کہ یہ کہاں پہ ایسا شڑی انتر چلا گیا سلائے گی باند کرو باند کرو باند کرو کو تظکلی باند کرو باند کرو باند کرو باند کرو باند کرو اکسلوہنم کعپریٹر کہ والے کرو باند کرو